بسم اللہ الرحمن الرحیم بند کمرے میں ہوئی روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی دورہ ترکیہ کی تیاریاں کریملن کا کہنا ہے کہ صدر ولادی میر پیوٹن کے دورہ ترکیہ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کریملن کے مشیر برائے خارجہ پولیسی نے ماسکو میں اخباری مندوبین کو بتایا کہ صدر پیوٹن نے صدر اردوان کی انتخابات میں کامیابی پر ترکیہ کے دورے کا وعدہ کیا تھا اس سلسلے میں دونوں جانب تیاریاں جاری ہیں مگر صدر پیوٹن کے دورے کی حتمی تاریخ پر فیل وقت بعض رکافت حائل ہیں مقدس اسمانی کتابوں کی توہین عالمی قوانین کی خلاف ورزی اقوام مزدہ میں قرارداد منظور اقوام مزدہ کی جنرل اسملی میں منگل کو ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں کسی بھی فرد کو اس کے مذہب یا دین کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنائے جانے کا عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گئے ہیں اس قرارداد میں دینی علامتوں مقدس کتابوں اور کسی مذہب کے ماننے والوں کی رہائش گاہوں کاروباری مراکز جائے دادیں درس گاہوں ثقافتی مراکز یا عبادت گاہوں کے خلاف اقدامات یا پھر مذہبی مراکز اور زیارتوں پر حملے کی مزمت اور اسے منافرت کا نشانہ بنانے کو بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے مودی حکومت کے خلاف بھارتی پارلیمان میں ادم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آپوزیشن کی اتحادی جماعتوں نے لوگ صبح میں مودی حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جسے قبول کر لیا گئے ہے بھارتی وزیراعظم نے اندر مودی کے خلاف لوگ صبح میں سپیکر نے ادم اعتماد کی تحریک کو قبول کر لیا بھارتی کرکٹ بورڈ نے پانک بھارٹ ٹاکرا ریشڈیول کرنے کی تجویز پر اجلاس طلب کر لیا بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں ریاستی کرکٹ ایسوسییشن کے نمائندوں کو دعویٰ دی گئی ہے جبکہ اہم عاملات پر میٹنگ آج نئی دہلی میں ہوگی توشہ خانہ کیس عدالت نے بیان کے لیے عمران خان کو آج عدالت طلب کر لیا 35 سوالات تیار اسلام آباد کی سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں 35 سوالات پر مشتمل سوال نامہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کے وقلہ کے حوالے کر دیا سوال نامے میں تحائف اور اساسہ جال سے متعلق چیرمین پی ٹی آئی پر لگائے گئے الزمات اور سوالات شامل ہیں پی آئی اے اور ائر چائنہ کے درمیان پارٹنرشپ معاہدہ پاکستان ائر لائنز اور ائر چائنہ کے درمیان پارٹنرشپ معاہدہ دھپا گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان ائر لائنز اور ائر چائنہ کے درمیان پروازوں کا نیٹ ورک بڑھانے کے لیے پارٹنرشپ معاہدہ تیہ ہو گیا ہے پی آئی ائر چائنہ پارٹنرشپ معاہدوں کے تحت پروازوں کا آغاز اگلے ماں سے ہوگا ڈینمارک میں تیسری بار قرآن پاک کی بے حرمتی ڈینمارک کے دلال حکومت میں عراق کے بعد مصر کے سفارت خانے کے سامنے بھی ہونے والے مظاہرے میں دو انتہا پسندوں نے قرآن پاک کے نسخے کو جلانے کی ناپاک جسارت عالمی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈینمارک میں ایک ہفتے کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کا یہ تیسرا واقع ہے جبکہ اس سے قبل سویڈن میں بھی رواما تین بار قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی مکروح حرکت کی گئی ہے ایران کی مدد سے روس ڈرونڈ بنانے والی فیکٹری تیار کر رہا ہے امریکہ کا الزام امریکی انٹیلیجنس نے الزام آیت کیا ہے کہ ایران کی مدد سے روس اپنے شمالی علاقے میں ڈرونڈ تیار کرنے کے لیے ایک فیکٹری بنا رہا ہے عالمی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے تذیعہ کاروں نے صحافیوں کے ایک گروپ سے گفتگو میں بتایا کہ روس کے ڈرونڈ بنانے کی فیکٹری کی تعمیر تیزی سے جاری ہے سائفر تحقیقاتی کیس چیئرمین پی ٹی آئی یکم اگست کو طلب فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی نے سائفر تحقیقات کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو یکم اگست کو دوبارہ طلب کر لیا ایف آئی اے کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں انہیں سائفر تحقیقاتی کیس میں پیش ہو کر سوالوں کے جوابات دینے کی ہدایت کی گئی ہے پی آئی اے کی یورپی ملکوں میں بحالی کے امکانات روشن پی آئی اے کی جانب سے فرانس میں کارگو ہینڈلنگ سرویسز کے لیے جاری ٹینڈر کے بعد یورپی ملکوں میں بروازیں بحالی کے امکانات روشن ہو گئے پی آئی اے انتظامیہ نے فرانس اور یورپ کے دیگر ملکوں کے لیے فلائٹ آپریشن کے انتظامات شروع کر دیئے اور اس زیمن میں فرانس میں کارگو ہینڈلنگ سرویسز کے لیے ٹینڈر جاری کر دیئے وانگ ای نے چینی وزیر خارجہ مقرر بلاول بھٹو کی مبارک بات چین نے اپنے وزیر خارجہ چین گینگ کو تقرری کے ساتھ ماہ سے بھی کم عرصے میں عہدے سے فارق کر دیا برطانوی نشریاتی آدارے کے مطابق نئے وزیر خارجہ حکمران جماعت کمیونس پارٹی کے فارن افیر چیف وانگ ای ہوں گے وہ پہلے بھی اس عہدے پر فائلز رہ چکے ہیں طالبان کے حکم پر ہزاروں بیوٹی پارلرز مستقل بند افغانستان میں طالبان حکام نے نئے حکم کے تحت ہزاروں بیوٹی پارلرز گزشتہ روز مستقل بند کر دی ہیں افغان بومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں تقریباً بارہ ہزار بیوٹی پارلرز کی مستقل بندش سے ساٹھ ہزار افغان خواتین اپنی آمدن سے محروم ہو جائیں گی قابل میں خواتین نے بیوٹی پارلرز کی بندش کے خلاف مظاہرہ بھی کیا تھا جس پر افغان حکام نے مظاہرین پر وارٹر کینر اور ہوائی فائرنگ کا استعمال کیا پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے چین کے ایکزیوم بینک نے گزشتہ ہفتے واجبالعدہ دو اشاریہ ایک بلین ڈالر کے کرزے کو واپس لے کر ایک بڑی ریلیف دے دی یہ تو سی نکدی کی کمی کے شکار اسلام آباد کے لیے ریلیف کے طور پر سامنے آئی ہے جو اس وقت ادائیگی کے توازن کے شدید بہران کا سامنا کر رہا ہے اتحادی حکومت کے دور میں بیرون ملک سے ترسلات زر میں نمائی کمی ریکارڈ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ترسلات زر کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق مالی سال دوہزار ایکیس اپریل میں ترسلات زر دو ارب اناسی کروڑ چھبیس لاکھ ڈالر تھی جو اپریل دوہزار بائیس کے دوران بڑھ کر تین ارب بارہ کروڑ چوالیس لاکھ ڈالر تک پہنچی لیکن گزشتہ مالی سال میں سیاسی ادم استحکام اور ڈالر کے بڑے پیمانے پر بلیک مارکیٹنگ کے باعث ترسلات زر میں واجہ کمی آئی ہے جو گزشتہ برسوں کی نسبت کم ہو کر دو ارب انیس کروڑ تراسی لاکھ ڈالر تک محدود ہو گئی پاکستانی گلابی نمک نے ہمسایہ ملک میں دھوم مچا دی چین میں پاکستانی گلابی نمک کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق چین کے کسٹم کی جنرل ایڈمنسٹریشن سے معلوم ہوا ہے کہ دو ہزار اکیس میں چین کو پاکستانی گلابی نمک کی برامد انچاس لاکھ اٹھاسٹھ ہزار دو سو تیزی ڈالر اور دو ہزار بائیس میں استاون لاکھ سنتالیس ہزار چار سو بانوے ڈالر تک پہنچ گئی ہے دوسری جانب سارڈ منیفیکچرز ایسوسییشن کے چیئرمین اسمائل ستار نے بتایا ہے کہ گلابی نمک کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے نئے کرپٹو کرنسی متعرف کروا دی گئی اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آرٹ مین نے ورلڈ کوائن نامی نئی کرپٹو کرنسی متعرف کروا دی غیرمولکی خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آرٹ مین نے کہا ہے کہ ورلڈ کوائن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے محشد کو مضبوط کرنے میں بھی مدد دے گی ورلڈ کوائن لانچ ہوتے ہی اس کے سارفین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور دو روز میں ہی سارفین کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر گئی اور اس کا اکاؤنٹ حقیقی انسان ہی بنا سکتا ہے بھارت میں ریاستی تشدد پر امریکہ نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمہ نے بھارتی ریاست مینیپور میں تشدد کے واقعات پر رد عمل میں کہا ہے کہ بھارتی ریاست میں جاری تشدد کے واقعات نے حیران اور خوفزدہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ تشدد سے متاثرہ افراد کے لیے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور خواتین کے خلاف ایسا تشدد کسی بھی مذہب معاشرے میں شرمناک ہے عدالت کا رانگ پارکنگ گاڑیوں کو تھانے میں بند کرنے کا حکم ہائی کورٹ نے لاہور میں رانگ پارکنگ کرنے والی گاڑیوں کو تھانوں میں بند کرنے کا حکم جاری کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے ٹریفک پولیس کو قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ بڑھانے کی ہدایت بھی جاری کر دی عدالت کا کہنہ ہے کہ شہری بھاری جرمانوں سے ڈریں گے کسی اور سے نہیں نگرہ حکومت کے اختیارات حکومت اتحادیوں کو منانے میں کامیاب نگرہ حکومت کے اختیارات سے متعلق حکومت اتحادیوں کو منانے میں کامیاب ہو گئی اس رائے کا کہنے ہے کہ حکومت نے نگرہ حکومت کے اختیارات سے متعلق شک 230 بل سے نہ نکالنے کا فیصلہ کیا نگرہ حکومت سے متعلق شک 230 میں ترمیم کر دی گئی ہے نگرہ حکومت پہلے سے جاری پروگرام اور منصوبوں سے متعلق اختیار استعمال کر سکے گی نگرہ حکومت کو دور سیفریکی معاہدوں کا اختیار بھی حاصل ہوگا اس کے علاوہ نگرہ حکومت کو جاری منصوبوں پر اداروں سے بات چیت کرنے کا بھی اختیار ہوگا نگرہ حکومت کے اختیارات محدود ہوں گے وہ کوئی نیا معاہدہ نہیں کر سکے گی سعودی ربی جانت سے مزید بارہ ممالک کے شہریوں کے لیے پاسپورٹ پر ویزا سٹیکر ختم کرنے کے فیصلے پر عمل درامت کا آغاز کر دیا گیا اس کے بعد بارہ ممالک کو اب اکامہ ہو یا ویزٹ ویزا یا پھر ملازمت تمام ویزے آن لائن جاری کیا جائیں گے دوسرے محلے کے ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے پاکستانی شہریوں کو بھی تمام ویزے آن لائن جاری کیا جائیں گے ڈالر کی قدر میں نمایا کمی کارباری ہفتے کے تیسرے روز ملک میں ڈالر کی قدر میں نمایا کمی ہوئی ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر ایک رپے اٹھالیس پیسے سستہ ہو کر دو سو ستاسی رپے چار پیسے پر بند ہوا سونہ ہزاروں رپے سستہ کارباری ہفتے کے تیسرے روز ملک میں سونے کی قیمت میں نمایا کمی سنس رافہ بزار جولز ایسوسییشن کے مطابق سونے کی فیتولہ قیمت دو ہزار چار سو رپے کی کمی کے بعد دو لاکھ بائیس ہزار سو رپے ہو گئی اچھے روزگار کی تلاش پانچ سالوں میں ستائیس لاکھ سے زائد پاکستانی ملک چھوڑ گئے امیگریشن کے شعبے سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ سارا ٹیلنٹ بیرون ملک چلا گیا ہجرت کرنے والوں میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ افراد کی شرح پچاس پچاس فیصد ہے حکومتی اداد و شمار کے مطابق روانسال کے پہلے چھ ماہ میں لگ بھگ چار لاکھ کے قریب افراد نے چالیس مختلف شعباجات میں روزگار کے لیے پاکستان سے بیرون ملک ہجرت کی ان میں سے بیشتر نے خلیجی ممالک خصوصا سعودی عرب پر روح کیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان